وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ اَوْ عُسْفُورَةٌ اَوْ صُودَانِيَّةٌ اَوْ صَعْوَةٌ اَوْ صَامُ أَبْرَصَ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا إِلَى ثَلاثِينَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا یعنی بعد اخراج الفارح لحدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ وَانَّهُ قَالَ فِي الْفَارَةِ اِذَا مَاتَتْ فِي الْبِیرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهِ يُنزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوَا کوئن کے مسائل چل رہے ہیں آج آپ کو بتلا رہے ہیں وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ اَوْ عُسْفُورَةٌ اگر مر جائے پوئے کے اندر فارتن فارتن کہتے ہیں چوہے کو بھئی عُسْفُورَةٌ چڑیہ بھئی چڑیہ سودانیتن یہ بھی ایک قسم کی چڑیہ ہے لیکن یہ جو عام چڑیہ ہوتی ہے اس سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے بھئی اَوْ سَاعْوَةٌ یہ بھی ایک قسم کی چڑیہ ہے لیکن یہ جو عام چڑیہ ہے اس سے معمولی سی بڑی ہوتی ہے بھئی سَاعْوَةٌ اَوْ سَامُوْ عَبْرَسَا مِمْ مُشَدد ہے بھئی اور جو زِسَانی جو ہے وہ غیرِ منصرک اَوْ سَامُوْ عَبْرَسَا سامِ عَبْرَسَ یہ چھپکلی کی ایک قسم ہے بھئی چھپکلی کی ایک قسم ہے یہ جو گھروں میں عام چھپکلی پائی جاتی ہے اس سے معمولی سی بڑی ہوتی ہے وہ خاص نوع ہے خاص قسم ہے اس کو سامِ عَبْرَسَ کہتے ہیں عربی میں تو صاحبِ قدوری فرما رہے ہیں کہ اگر کوئیں کے اندر چوہا گر کر مر جائے یا چڑیہ مر جائے اَوْ سُدَانیتٌ اَوْ سَعْوَةٌ یا یہ چڑیہ کی دو قسمیں یہ اَوْ سَامُ عَبْرَسَ یا یہ جو چھپکلی کی قسم ہے یہ گر کر مر جائے نُزِخَ مِنْهَا عِشُرُونَ دَلْوَنْ إِلَا سَلَاسِينَا تو نکالے جائیں گے اس کوئیں سے بیس ڈول سے لے کر تیس تک بِحَسَ بِقِبَرِ دَلْوِ وَسِغَرِحَا بڑے اور چھوٹے ڈول کے اعتبار سے وئی یعنی اگر بڑے ڈول ہیں کوئیں پر تو پھر بیس ڈول نکال لیے جائیں اور اگر چھوٹے ہیں تو پھر کتنے نکال لیں گے تیس ڈول تک نکال لیں گے یعنی بَعْدَ اِخْرَاجِ الْثَارَةِ صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ چوہا نکالنے کے بعد بھئے وہ چیز جو گری ہے کوئیں کے اندر وہ جانور اور جس کی وجہ سے یہ پانی نکالنے کا حکم دیا گیا تو پہلے اس نجاست کو نکالا جائے گا اس جانور کو نکالا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ بیس یا تیس ڈول نکالے جائیں گے بھئی بیس یا تیس ڈول اور اگر وہ چوہا یا چڑیا وغیرہ نکالنے سے پہلے بیس یا تیس ڈول نکالے تو یاد رکھیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے پہلے اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد پانی نکالا جائے گا اور دلیل اس کی کہہ رہے لے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال فی الفارتی اذا ماتت فی البیری و اخرجت من ساعتی ہی حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس چوہے کے بارے میں جب وہ مر جائے کوئے کے اندر اور نکال لیا جائے من ساعتی ہی اسی گھڑی کے اندر بھئی اسی فوراں ہی کیا کر لیا گیا اسے نکال لیا گیا اس بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یونزخ منہا عشرون دلون کہ اس سے کتنے ڈول نکالے جائیں گے بیس ڈول بھئی تو حدیث کے اندر تو صرف چوہے کے بارے میں ذکر ہوا تو پھر یہ چڑیا وغیرہ ان کا حکم تو وہ صاحبِ ہی ضائع بتلا رہے ہیں کہتے ہیں والعصورت ونحوہا تو عادل الفارت فی الجستی کہ چڑیا اور اس جیسی جو چیزیں ہیں جو اوپر ذکر ہوئیں تو عادل الفارتا وہ چوہے کے برابر ہیں فی الجستی کس کے اندر جست جست کے اندر یعنی جسامت کے اندر فآخذت حکمہا تو انہوں نے اسی کا حکم لے لیا یعنی یہ بھی اسی حکم کے اندر ہیں تو ان میں بھی اسی لئے ہم نے کہا کہ ان میں بھی اتنے ہی ڈول نکالے جائیں گے والعشرون بطریق العیجابی والسلاسون بطریق الاستحبابی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بیس ڈول جو ہیں وہ ایجاب کے طریقے پر ہیں اور تیس ڈول جو ہیں وہ استحباب کے طریقے پر ہیں یعنی بیس ڈولوں کا نکالنا تو واجب ہے اور تیس نکال لے تو بہتر ہے مستحب ہے بھئی یاد رکھی یہ جو چوہے وغیرہ کا ذکر آیا اس میں یہ ضروری ہے کہ چوہے پر کوئی اس کے بدن پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو بھئی اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا مثلا وہ بلی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کا بدن زخمی ہے بھئی یا ویسے ہی بدن زخمی ہے اور خون لگا ہوا ہے اور وہ پانی کے اندر گریا تو یاد رکھیں اس صورت میں بیس یا تیس ڈول کا حکم نہیں ہے بلکہ پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا تفصیل آگے آ رہی ہے بھئی تو یہ اس صورت میں جب بدن پر کوئی نجاست ان کے نہ لگی ہو اور نیس فقہہ فرماتے ہیں بھئی کہ چوہا بلی سے ڈر کر نہ بھاگا ہو بھئی کیونکہ اگر بلی سے ڈر کر بھاگا ہے تو پھر یقینا وہ پانی میں گرہ اور بلی سے ڈر کر بھاگا ہے خوف کی حالت میں ہے تو وہ ضرور پانی میں پشاب کر دے گا بھئی تو لہذا اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا سارا پانی نکالنا پڑے گا بھئی اب چوہے وغیرہ سے جو بڑے جانور ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے اگر کوئی میں گر کر مر جائے کبوتر او نحوہا یا اس جیسا کوئی پرندہ جانور وغیرہ قد جا جاتی جیسے کہ مرغی ہے وسنوری اور بلی ہے نزح منہا تو نکالے جائیں گے اس کوئے سے مابین اربعین دلون الہ ستین چالیس سے لے کر ساٹھ ڈول تک چالیس سے لے کر ساٹھ ڈول تک نکالے جائیں گے وفی الجامع السغیری اربعون او خمسون اور جامع سغیر کے اندر آیا ہے کہ چالیس یا پچاس ڈول نکالے جائیں گے بھئی مطن میں تو کیا آیا چالیس سے ساٹھ جبکہ جامع سغیر کے اندر چالیس سے یا رحمت اللہ چالیس سے پچاس کا ذکر آیا ہے وہوالعظہر اور یہ قول زیادہ ظاہر ہے جو جامع سغیر کے اندر آیا بھئی یہ زیادہ ظاہر اس لئے کیونکہ یہ امام محمد رحم اللہ کی آخری تصنیف ہے آخری تصنیف ہے معلوم وہ اس قول کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے آخر میں بھئی تو لہٰذا یہ قول زیادہ ظاہر ہے اور دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کبوتر بلی وغیرہ کے اندر چالیس ڈول چالیس یا پچاس ڈولوں کا ذکر جو آیا اس کی کیا وجہ ہے دلیل کہتے ہیں لیما رویان ابی سعید ان الخدری یہ رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہو قال فید جا جاتی کہ انہوں نے فرمایا مرغی کے بارے میں ازامات فی البیری جب وہ مر جائے کوئن کے اندر اب وہ آگے حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں وہ قول ان کا کہ ینزخ منہ اربعون دلو اس کوئن سے چالیس ڈول اور جامع صغیر میں کتنا آیا تھا چالیس یا پچاس تو صاحب حضی بتلا رہے ہیں حادہ لبیان الایجاب یہ جو حدیث میں چالیس ڈول آئے یہ ایجاب کے بیان کے لئے ہیں یعنی چالیس ڈول نکالنا واجب ہیں والخمسون بطریق الاستحبابی اور پچاس ڈول جو ہیں وہ استحباب کے طریقے پر ہیں یعنی مستحب ہے ان کا نکالنا سم المعتبر فی کلی بیر اندلوہ اللذی یستقابی یستقابی منہ پھر جو ہے معتبر جو ہے ہر کوئن کے اندر اس کا وہ ڈول ہے اللذی یستقابی کہ جس کے جریے پانی نکالا جاتا ہے منہ اس کوئن سے تو یاد رکھئے ہر کوئن کے اندر اسی کے ڈول کا اعتبار ہے جس کوئن پر جو ڈول استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ چالیس یا پچاس ڈولوں کا حساب کیا جائے گا وقیلہ اور کہا گیا دوسرا قول ذکر کر رہے ہیں لیکن قیلہ کے ساتھ ذکر کیا اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ضعف قول ہے وقیلہ اور کہا گیا ہے دلو یسعو فیہ ساعن ایسا ڈول یسعو فیہ ساعن کہ گنجائش ہو جس کے اندر ایک ساع کی یسعو فیہ کہ اس میں گنجائش ہو یا یوں ترجمہ کر لیں ایسا ڈول جس میں سماتا ہو ساع ساع کا یہاں ذکر آیا ساع یہ اوزان شرعیہ وغیرہ اور شرعی مقدار جو مختلف چیزوں کے اندر بیان ہوتی ہیں ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے یاد رکھ ساع جو ہیں تین قسم کے ہیں ایک ساع حاشمی کہلاتا ہے ایک ساع حجازی کہلاتا ہے اور ایک ساع عراقی کہلاتا ہے اور تینوں کی مقداریں مختلف ہیں بیانی تینوں کی مقداریں مختلف ہیں بیانی یاد رکھ ساع حاشمی جو ہے وہ بتیس رتل کا ہوتا ہے بتیس ریتل را پا لام را پا بے پا را پا لام ریتل سائے حاشمی کتنا ہے بتیس ریتل کا ہے اور سائے حجازی جو ہے سائے حجازی جو ہے پانچ ریتل اور سلسے ریتل کا ہے سائے حجازی پانچ ریتل اور سلسے ریتل یعنی ریتل کا تیسرا حصہ یعنی سوا پانچ سے کچھ زائد بھئی سوا پانچ ریتل سے کچھ زائد ہوتا ہے سائے حجازی اور سائے عراقی جو ہے یہ آٹھ ریتل کا ہوتا ہے بھئی آٹھ ریتل بھئی اور یہ ہے سائے حنفی بھئی یہ کیا ہے سائے حنفی بھئی دراصل علماء میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر کون سائے سائے رائج تھا بھئی سائے کا ذکر تو آتا ہے لیکن سائے تو مقدار ہے اور یہ دو تین قسم کے ہیں تو کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بھئی تو عند الاحناف یہ سائے عراقی رائج تھا بھئی جبکہ اور علماء دوسرے سائے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رائج تھے تو البتہ احناف کے نزدیک یہ سامراد ہے آپ یہاں پر ریتل کا ذکر آیا بھئی بھئی میں نے یہ تو ذکر کر دیا سائے عراقی آٹھ ریتل کا ہے لیکن آپ کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا ہو گئی پہلے پتہ تو چلے ریتل کتنا ہوتا ہے یاد رکھئے ریتل برابر ہے پونے چونتیس طولے بھئی پونے چونتیس طولے یعنی اگر ہنسوں میں لکھنا چاہیں تیسیس آشاریہ سات پانچ طولے پونے چونتیس طولے پونے چونتیس طولے اور دو ریتل ہوں تو یہ بنتا ہے ایک مد بھئی دو ریتل ہوں تو یہ بنتا ہے ایک مد میم ڈال بھئی میم پر پیش ہے مد دو ریتل برابر ہیں ایک مد کے اور چار مد ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سا چار مد ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سا اور یہ برابر ہے یہ ایک سا جو ہے برابر ہے دو سو ستر طولے وی یہ سا برابر کتنے کے ہو گیا دو سو ستر طولے اور آج کل کے وزن کے اعتبار سے یہ بنتا ہے تین سیر چھے چھٹانک بھئی تین سیر چھے چھٹانک بھئی یہ سا کی بات ہو رہی ہے چار مد برابر کتنے کے ایک سا اور یہی ایک سا جو ہے یہ کتنا ہے دو سو ستر طولے اور یہی آج کل کے اعتبار سے کتنا ہے وزن آج کل کا ہمارے ہاں سیر رائد ہے تو یہ کتنے سیر ہوا تین سیر چھے چھٹانک یعنی یوں کہو تین سیر ڈیڑ پاؤ بھئی تین سیر ڈیڑ پاؤ یہ ہے ایک سا کی مقدار بھئی چار مد وہی سا ہے نا چار مد وہی سا ہے مد کے اندر کہیں گے سا تو کہیں گے چار مد ہے طولوں میں کوئی پوچھے تو کہیں دو سو ستر طولے ہے سیروں میں کوئی پوچھے تو کہو تین سیر ڈیڑ پاؤ ہے یہ ساری سا ہی کی مقدار ہے وہی سا کی مختلف اعتبارات سے اور یاد رکھئے ساٹھ سار ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے ساٹھ سار ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے واؤ سین اور کاف دو نقطوں والا وسط بھئی یہ بڑا پیمانہ ہے بھئی چیزوں کے پیمائش کا بڑا پیمانہ ہے وسط بھئی ساٹھ سار ہوں تو ایک وسط بنتا ہے تو وسط کتنا ہوا ساٹھ سار میں اور آج کل سیروں کے اعتبار سے اگر حساب لگائیں سار کا وسط کا وسط ایک وسط برابر ہے پانچ من اڑھائی سیر بھئی پانچ بھئی چالیس سیر ہو تو ایک من بنتا ہے تو وسط کی مقدار میں بیان کر رہا ہوں منوں کے اندر بھئی وسط کتنا ہے پانچ من اڑھائی سیر دھائی سیر کہلیں پانچ من دھائی سیر اور بارہ وسط ہوں تو بارہ وسط ہوں تو یہ بنتا ہے ایک کر بھئی ایک کر کاف چھوٹا اور راہ مشدد کر رون کر رون بارہ وقت ہیں بھئی اور یہ بھی یاد رکھئے ایک سیر برابر ہوتا ہے اسی تولے کے بھئی ایک سیر برابر ہوتا ہے اسی تولے کے تو میں نے آپ کو بتایا ایک ساہ برابر ہے کتنے کے دو سو ستر تولے کے برابر ہے دو ستر تولے کے برابر یہ وہ ساہ خنفی کی بات ہو رہی ہے یعنی ساہ عراقی کی بات ہو رہی ہے باقیوں کا آپ کو پتا چل گیا ساہ عراقی کتنا ہے آٹھ ریتل کا اور ساہ حاشمی کتنا ہے بدیس ریتل کا یعنی چار گناہ بڑا ہے اور ساہ حجازی وہ تقریباً پانچ ریتل اور سلوث ریتل یعنی سوا پانچ ریتل سے کچھ زائد ہے معلوم ہے یہ سب سے چھوٹا ساہ ہے تو علماء کا استعلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا ساہ رائج تھا مدینہ منورہ کے اندر بعض علماء ساہ حاشمی کی طرف گئے ہیں بعض علماء ساہ حجازی کی طرف گئے ہیں لیکن عند الاحناف بھئی راجح قول یہ ہے کہ کون سا رائج احناف کے نزدیک اس زمانے میں وہ ساہ عراقی رائج تھا بھئی ساہ عراقی رائج تھا اور آج کل آپ کے ہاں کلو رائج ہے کلو تو میں نے سیر کی بات کی کہ ایک ساہ برابر ہے تین سیر ڈیڑھ پاؤ اگر کلو میں کرنا چاہیں کلو میں تو اس کا بھی آپ حساب لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک طولہ برابر ہوتا ہے گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ گرام کے ایک طولہ برابر ہے ایک طولہ برابر ہے گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ گرام بھئی گرام بھئی آپ کو حساب کی بھی یہ قیمتی بات بتاؤں بھئی یاد رکھنا یہ جو آشاریا کے بعد ہنسے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے گیارہ آشاریا چھے آسٹھ اس کو اگر وہ پڑے تو غلط پڑتا ہے بھئی تو اس کو کیسے پڑھیں گے گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ بھئی گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ تو لہذا آشاریا کے بعد ہنسے الگ الگ پڑے جاتے ہیں ملا کر بھی باز لوگ پڑتے ہیں وہ غلط ہے بھئی اس اعتباس سے تو وہ یوں پڑے گا گیارہ آشاریا چھے ہزار چھے سو اٹھتیس حالانکہ اس طرح پڑھنا غلط ہے بھئی اور عام لوگ کسرت سے یہ غلطی کرتے ہیں بھئی اچھا طولہ گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ گرام کے برابر ہوا تو اب آپ حساب لگا رہے ہیں کہ کس کے اندر کیلو کے اندر کیلو کے اندر یاد رہے ہیں کیلو جو ہوتا ہے وہ ایک ہزار گرام کا ہوتا ہے بھئی ایک ہزار گرام کا اب آپ آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں بھئی ایک ساہ میں ہیں دو سو ستر طولے بیرحمت اللہ ایک ساہ میں کتنے طولے ہیں دو سو ستر طولے دو سو ستر کو گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ سے زرب دیں تو گراموں کے اندر ساہ کا وزن آپ کے پاس آ جائے گا کسی کے پاس کلکولیٹر ہے تو جلدی کرے بھئی دو سو ستر کو زرب دیں دو سو ستر طولے ہیں نا اور ایک سولہ گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ کے برابر ہے تو دو سو ستر طولے کو اس کے ساتھ دو سو ستر کو زرب دے دیں گے تو کتنا جواب آیا تین ہزار ایک سو انچاس آشاریا دو دو چھے بھئی یہ گرام آگئے تو تین ہزار ایک سو معلومت تین کلو پورے ہیں تین کلو پورے اور ایک سو انچاس آشاریا دو دو پانچ یہ ایک سو انچا تو اگر دو سو پچاس ہوتا تو یہ پاؤ ہوتا تو یہ تقریباً آدھے پاؤ کے برابر ہے آدھے پاؤ کے سوڑا سا زیادہ تو تین کلو اور آدھے پاؤ کے قریب قریب یہ ایک سا ہوتا ہے ایک سا سیروں میں تھا تین سیر ڈیڑھ پاؤ اور کلو کے اندر تین کلو اور آدھ پاؤ تقریباً بھئی آدھ پاؤ بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ آوزان آپ کو یاد ہونے چاہیے بھئی اور اس میں آپ نے دیکھا تو وصف کا بھی ذکر آیا بعض جگہ وصف کا لفظ آتا ہے قدیم پیمانے ہیں اس کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ساٹھ ساٹھ کے برابر ہے اور آج کل کے اعتبار سے جو سیر رائد ہے پانچ من اڑھائی سیر یہ وزن بنتا ہے اور سب سے بڑا پیمانہ جو ذکر ہوا وہ قررن ذکر ہوا آپ نے نحر کی کتابوں میں پڑا ہوگا البرر القرر بسی تین درحمن البرر القرر بسی تین درحمن کہ گندم جو ہے بررن گندم کو کہتے ہیں گندم جو ہے اس میں سے ایک کر ایک کر پیمانہ جو ہے بسی تین درحمن وہ کتنے کے بدلے میں ہے ساٹھ درحمن کے بدلے ہے یعنی ساٹھ درحمن کا ہے وہ بھئی جی دیکھئے بھئی اب کتاب پر وَقِيلَ دَلْوِنْ يَسَعُ فِيهِ سَاعُنْ اور کہا گیا ہے ایسا ڈول کے جس میں گنجائش ہو ایک سا کی وَلَاُنُ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوِنْ عَزِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ عِشِرِينَ دَلْوَنْ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِي صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اگر ایک ہی بڑے ڈول کے در یہ مقدار نکال دی جائے تو بھی کافی ہے کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا مقصد کیا تھا مثلا بیس ڈول یا چالیس ڈول جتنے بھی نکالنا تھے وہ نکالنا مقصد تھا تو اب اگر بڑا ڈول ڈالا اور اس بڑے ڈول کے اندر وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی ڈول کے اندر وہ حام استعمال والے چالیس ڈول آ جاتے ہیں تو وہ بڑا ڈول ایک ہی مرتبہ بھر کر نکال لیا جائے تو وہ کنہ پاک ہو جائے گا کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا مقصد کیا تھا چالیس ڈول کے مقدار پانی نکالنا اور وہ پانی ایک ہی مرتبہ میں نکال لیا وہ نکل آیا تو وہ کنہ پاک ہوا یہ معنی ہے وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوِنْ عَظِيمٍ اور اگر نکالا گیا کوئے سے بڑے ڈول کے ساتھ مر رہا تن ایک ہی مرتبہ میں کیا نکالا گیا مقدار عشرین دلون بیس ڈول کے مقدار جازہ تو یہ بھی جائز ہے لحصول المقصودی کیونکہ مقصود کیا ہوا مقصد حاصل مقصد کیا تھا چالیس ڈول نکالنا اور وہ مقصد پورا ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھئے اکٹھے نکالنا بھی نہیں ضروری بھئی اگر متفرق طور پر بھی نکل جائیں بیس ڈول تو خوان پاک ہو جائے گا دو ڈول آپ نے ابھی نکال لیے پھر دو چار ڈول تھوڑی دیر بعد نکال لیے پھر دو چار ڈول کچھ دیر بعد نکال لیے اس کے بعد دو چار ڈول کل نکال لیے آپ نے بس جب وہ مقدار نکل آئے گی پوری ہو جائے گی چاہے متفرق طور پر ہی کیوں نہ ہو پھر کوان پاک ہو جائے گا اس سے پہلے پاک نہیں بھئی اور اسی طرح یاد رکھئے اگر بے وضو آدمی کوئے کے اندر اتر گیا بھئی بے وضو تھا تو کوئے میں اترا پانی میں اور پھر نکل آیا تو وضو ہو گیا یا نہیں ہوا بھئی ہو گیا تو میں مستعمل بن گیا لہٰذا اب بھی یہی حکم ہے کہ چالیس ڈول نکال لیے جائیں بھئی کتنے نکال لیے جائیں چالیس ڈول وجوباً نکال لیے جائیں گے پھر کوان پاس ہو جائے گا بھئی پاس ہو جائے گا یہ کب جب بے وضو تھا بے وضو تھا یا با وضو تھا لیکن وضو کی بھی نیت کر لی اندر اترتے ہوئے بھئی تو بھی قربت کی نیت ہو گئی یا نہیں ہو گئی مستعمل بن جائے گا تو لہٰذا اس صورت میں بھی وہ چالیس ڈول نکالنے پڑیں گے اور اگر با وضو تھا اور اندر اترتے ہوئے نیت نہیں کی وضو کی تو اب حدث بھی دور نہ ہوا کیونکہ حدث تو تھا ہی نہیں اور قربت کی نیت بھی نہ پائی گئی لہٰذا ماں مستعمل نہ ہوا جب ماں مستعمل نہیں تو اب چالیس ڈول نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں رحمتیں نازل ہو ان فقہائے کے رام پر بھئی مسائل کو کتنا آسان کر دیا سب کیلئے بھئی سب کچھ مرتب کر کے دلائل کے ساتھ کتابوں کے اندر پیش کر دیا ہمارے سامنے اور اب ہم اس سے اس طرح نفع اتھا رہے ہیں جس طرح کسی آدمی کے سامنے تیار روٹی رکھ دی جائے اور وہ اس کو کھائے بھئی اتنا آسان کر دیا تو یہ تھا بے وضو کے بارے میں ہاں اگر جنبی اترا جنابت کی حالت میں تھا تو پھر یاد رکھئے صورت میں سارا پانی نکالنا پڑے گا بھئی وَإِن مَا تَطْفِيهَا شَاتٌ اَوْ آدمی اَوْ قَلْبُن نُزِحَ جَمِعُمًا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ اور اگر کوئیں کے اندر مر گئی مر گئی کوئیں کے اندر شات کیا چیز بھیڑ بکری اگر کوئیں کے اندر بھیڑ بکری گر کر مر گئی او آدمی یا کوئی آدمی او قلب یا کوئی کتہ نُزِحَ جَمِعُمًا فِيهَا تو نکالا جائے گا وہ سارا جو اس کے اندر ہے مین المائی یعنی کہ پانی بھئی اس میں سے سارا پانی نکالا جائے گا تو یہ مین المائی یہ عبارتیں اس قسم کی آتی ہیں جگہ جگہ بھئی کہ ماں قبل میں مثلاً ماں موصولہ ذکر ہے اور فیہا اس کا صلح ہے فیہا کیا ہے اس کا صلح ہے وہ جو اس کوئے میں ہے وہ کیا ہے بھئی آگے من کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے مین المائی یعنی کہ پانی تو اس میں ترجمہ کرتے ہوئے پھر یوں کیا جائے کہ وہ جو بیان تھا اس کو اٹھا کر ماں کی جگہ لے آئیں جمیع ما فیہا مین المائی تو نکالا جائے گا وہ سارا پانی جو اس قوئے کے اندر ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی یہ بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا لئن ابن عباس وابن زبیر رضی اللہ اس لیے کیونکہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے زنجی کہتے ہیں حبشی کو بھئی جس وقت کہ ایک حبشی مر گیا فی بیر زمزم زمزم کے کوئے میں بھئی زمزم کے کوئے میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں ایک حبشی گر کر مر گیا تو انہوں نے اس زمزم کے سارے پانی کو نکالنے کا فتوہ دیا معلوم ہوا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا سارے پانی کو نکالا جائے گا بھئی اور یہی حکم ہے انسان اور اس کے برابر جو جانور ہیں یا اس سے جو بڑے ہیں سب کا پھر یہی حکم ہو گیا اس لیے شاتن بھی ذکر کر دیا اور قلبوں بھی ذکر کر دیا بھئی یہ تو وہ صورتیں تھیں جب یہ جانور گر کر مرے اور پھر ان کو نکال لیا گیا بھئی لیکن اگر وہ جانور پانی کے اندر پھول گیا اور پھٹ گیا تو پھر اس صورت میں چاہے وہ چھوٹا خیوان تھا یا بڑا خیوان تھا سارا پانی نکالنا پڑے گا کیونکہ اس کے نجاست کے جو اجزاء تھے جو اس کی طریقی تھی وہ سارے پانی کے اندر پھیل گئی بھئی یہی ذکر کر رہے ہیں بھئی فَإِنِنْ تَفَخَلْ حَيْوَانُ فِيْحَا ان تفاقے کے معنی پھول جانا بھئی پھول جانا اور تفسخ تفسخ کے معنی ہے گل جانا بھئی گل جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا فَإِنِنْ تَفَخَلْ حَيْوَانُ فِيْحَا اگر حیوان اس میں کوئے کے اندر پھول گیا یعنی اس کے پانی میں نُزِحَ جَمِعُ مَا فِيْحَا تو وہ سارا جو پانی اس کوئے میں ہے وہ نکالا جائے گا سَغُرَ الْحَيْوَانُ عَوْقَبُرَا چھوٹا ہو حیوان یا بڑا ہو کیوں نکالا جائے گا سارا پانی لِنْتِشَارِ الْبَلَّتِ فِيْعَجْزَاءِ الْمَائِ بَوَجَبْ پھیل جانے کے بلت ان کہتے ہیں تری کو تری گیلہ پن بھئی تو تری جو ہے یعنی اس نجاست کی تری اس حیوان کی جو تری ہے وہ پھیل گئی اس کے پھیل جانے کی وجہ سے فِيْعَجْزَاءِ الْمَائِ پانی کے اجزاء کے اندر تو پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا چاہے چڑیا گل کر مری ہے اور پھول گئی ہے یا گل گئی ہے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا سارا پانی نکالنا پڑے گا اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھئے یہ بھی مسئلہ یاد رکھئے اگر کوئی حیوان کوئے کے اندر گرا اور مثلا کھول گیا ہے پھٹ گیا ہے اب کیا کریں گے سارا پانی نکالیں گے لیکن پہلے اس حیوان کو نکالیں گے اس کے بعد پھر پانی نکالا جائے گا اگر وہ حیوان بیچ میں ہی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں بھئی کوئی فائدہ نہیں لہٰذا پہلے اس کو نکالیں گے تو اگر ایسی صورت پیش آ گئی کوئی خیوان گرا ہے اور پھر وہ مل ہی نیرہ بھئی کوئے کے اندر بہت تلاش کیا مل ہی نیرہ اب کیا کریں گے بھئی خیوان کا تو پہلے نکالنا ضروری تھا بھئی تو فقہہ فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں پاک کرنے کی فیلحال کوئی صورت نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ انتظار کیا جائے گا اس کوئی کو کچھ مدد تک ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ وہ جانور وہ حیوان جو ہے وہ گل کر مٹی گارہ بن گیا ہوگا تو پھر اس کے بعد پھر سارا پانی نکال لیا جائے تو پھر کوئی پاک ہو جائے گا تو اتنی مدد تک اس کوئی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی مدد پھر بس وہ کہانے چھے ماہ لکھی ہے چھے ماہ تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دو چھے ماہ میں وہ یقیناً وہ حیوان جو ہے وہ مٹی گارہ بن چکا ہوگا بھئی چھے ماہ اور اگر کوئی حیوان چھوٹا ہے تو اور اس میں کسی طریقے سے یہ معلوم ہے کہ یہ جلدی مٹی گارہ بن گیا ہوگا تو پھر چھے ماہ سے کم کے اندر بھی پاک پرار دیا جا سکتا ہے کہ اتنی مدد گزر جائے تو پھر کوئی کا سارا پانی نکال لیں اب سارا پانی کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا بھئی پاک ہو جائے گا وَإِنْ كَانَتِ الْبِيرُ مَعِينَةً بِحَيْسُ لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا اَخْرَجُوا مِقْدَارَ مَا کَانَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ اور اگر وَإِنْ كَانَتِ الْبِيرُ مَعِينَةً اور اگر کوئن جو ہے وہ چشمے والا ہے کونسا کوئن ہے چشمے والا ہے بھئی انہوں نے پیچھے بتایا کہ اگر یہ آدمی یا بکری وغیرہ گر کر مر جائیں یا کوئی حیوان پھول جائے پھٹ جائے کوئن کے اندر تو پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا اب اگر کوئن کوئن چشمے والا ہے اور اس میں سے جتنا پانی نکالتے جائیں نیچے سے اور پانی آتا جاتا ہے تو کوئن کو خالی کرنا ممکن ہی نہیں ہے پھر اس کو کیسے خالی کیا جائے گا بھئی کیسے اس کو پاک کیا جائے گا وہ طریقہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْبِيرُ مَعِينَةً اور اگر کوئن چشمے والا تھا بِحَيثُ لَا يُمْكِنُ نَسْحُحَا اس حیثیت سے کہ ممکن ہی نہیں تھا اس کو نکالنا یعنی اس کو خالی کرنا اَخْرَجُو تو وہ کوئن والے نکالیں گے مِقْدَارَ مَا کَانَ فِيهَا مِنَ الْمَا وہ مِقْدَار جو اس کے اندر ہے پانی کی جتنی مِقْدَار اس میں پانی کی ہے وہ نکال دیں تو کوئن پاک ہو جائے گا بھئی خالی تو ہو نہیں سکتا کوئن جتنا پانی نکالیں نیچے سے اور پانی آتا جا رہا ہے تو بس پھر یوں کیجئے جس جتنی مِقْدَار وہ جانور گیرا ہے اور پانی کی جتنی مِقْدَار اس وقت کوئن کے اندر ہے وہ اتنی مِقْدَار پانی نکال دو تو کوئن کیا ہو جائے گا خالی تو پھر بھی نہیں آپ اتنی مِقْدَار نکال بھی لیں وہ پانی نیچے سے مسلسل آ رہا ہوگا پانی تو اتنا ہی رہے گا لیکن اتنی مِقْدَار پانی کی نکال دیں تو کوئن کیا ہو جائے گا باز ہو جائے گا بھئی اب اتنا پانی کیسے نکالیں گے کس طرح ہمیں پتا چلے گا فقہا اس کا بھی طریقہ ذکر فرماتے ہیں جو بتلا رہے ہیں وَطَرِقُ مَعْرِفَتِهِ اور اس کی جاننے کا طریقہ یہ ہے اَنْتُحْفَرَحَفْرُن اَنْتُحْفَرَحَفْرَ اَنْتُحْفَرَ تاکہ کھودا جائے گا حفر کے معنی ہے کھودنے کے بھئی اَنْتُحْفَرَحَفْرَحَفْرَحَفْرُن گڑھا بھئی کیا کھودا جائے گا گڑھا کھودا جائے گا مِسْلُ مَوْزِعِلْمَا اِمِنَ الْبِیْرِ جو کوئن کے اندر پانی کی جگہ جو ہے اس کے مثل ہو کہ ایک ایسا گڑھا کھودا جائے جو کوئن میں جو پانی کی جگہ ہے اس کے مثل ہو مثل دیکھئے بھئی کوئن جتنا گہرا گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں مثل کوئن تو ساٹھ فٹ گہرا ہے ساٹھ فٹ گہرا اور اس کے اندر پانی جو کھڑا ہے وہ تیس فٹ پانی کھڑا ہے کتنا پانی کھڑا ہے تیس وہ تو سات کوئن کے پاس ایک گڑھا کھود لیا جائے گا یا قریب اور اس کو وہ کتنا گہرا ہوگا پانی کی مقدار کے برابر پانی کتنا گہرائی پر تھا کتنا تھا تیس فٹ تو یہ گڑھا بھی تیس فٹ کھودا جائے گا اور اسی کے برابر کوئن کے برابر ہی اس کی چوڑائی وغیرہ ہو اس گڑھے کی طریقہ سمجھ میں آیا یہ معنی ہے یہ مثل یہ صفت ہے کہ کھودا جائے گا ایسا گڑھا جو مثل ہوگا پانی کی جگہ کے مینال بیری کس میں سے کوئن کوئن میں سے جو پانی کی جگہ ہے پانی کا جو مقام ہے اس کے مثل ایک گڑھے کو کھود لیا جائے گا وَيُصَبَّ فِيهَا مَا يُنزَحُمِّنْهَا اور اس کے اندر پانی بہایا جائے گا کوئن سے نکالتے جائیں گے اور اس گڑھے میں بہائیں گے تو کہتے ہیں وَيُصَبَّ فِيهَا اور بڑھایا جائے گا اس کے اندر مَا يُنزَحُمِّنْهَا جو اس کوئن سے نکالا گیا ہے الَا أَنْتَمْ تَلِعَا یہاں تک کہ وہ بھر جائے وہ گڑھا کیا ہے بھر جائے پانی تیس فٹ تھا تو یہ گڑھا بھی آپ نے تیس فٹ کھودا ہے تو اس کو جب یہ پورا بھر جائے گا تو اتنی مقدار پانی کی آپ نے نکال لی جو کوئن کے اندر موجود تھی اوطر صلح دوسرا طریقہ بھئی بھئی یہ طریقہ بھی مشکل تھا وہ خہا نے ایک طریقہ تو بتلایا لیکن یہ طریقہ بھی مشکل کوئن جتنا اس کے پانی کے برابر ایک پورا گڑھا کھودنا پڑے گا تو وہ کھدائی الگ اور پانی کا پھر نکالنا الگ بھئی دبنی مشقت ہے تو دوسرا آسان طریقہ بتلا رہے ہیں بھئی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئن کے اندر کوئی بانس وغیرہ ڈالیں بھئی اور اس بانس کے ذریعے پانی کی اونچائی معلوم کر لی جائے گی مثلا کوئن کے اندر تیس فٹ پانی کھڑا ہے کتنا ہے تیس فٹ پانی کھڑا ہے اب ہم پانی نکالتے ہیں تو پانی نیچے سے اور مسلسل آتا رہتا ہے اور ایک وقت میں کتنا پانی کھڑا رہتا ہے تیس فٹ بھئی تو آپ نے بانس ڈالا اور نشان لگا لیا دیکھ لیا کہ تیس فٹ پانی کھڑا ہے اس وقت کوئن کے اندر پھر آپ یوں کیجئے بانس نکال کر جلدی جلدی کوئن سے مثلا پچاس جول نکال لیے جلدی جلدی نکال لیے اس میں وقفہ نہیں کرنا کیونکہ نیچے سے پانی آئے گا لیکن وہ نیچے سے پانی ذرا آہستہ آتا ہے اتنی رفتار سے نہیں آتا تو آپ نے جلدی سے جب پچاس جول نکالے اور پھر فوراں دوبارہ آپ بانس ڈالیں اور دیکھیں کتنا کام ہوا ہے فرض کریں وہ ایک فٹ پانی نیچے چلا گیا اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ ایک فٹ کے اندر کتنا پانی آتا ہے پچاس ڈال آتے ہیں تو تیس فٹ میں کتنے آئیں گے کتنے ڈال تیس کو پچاس سے ضرب دیں پندرہ سو پچاس آپ نکال چکے کتنے رہ گئے چودہ سو پچاس ڈال پانی آپ نکال دیں تو پوہاں کیا ہو جائے گا کہ آپ نے گویا اس کا سارا پانی نکال لیا تو دیکھو اس میں آسانی ہو گئی بھئی گڑھا کھودنے سے آپ بچ گئے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی دوسرا طریقہ ذکر کر رہے ہیں او تر سالہ فیہا قصبتن یا ڈالا جائے اس کوئیں کے اندر قصبتن قصبہ کہتے ہیں بھئی یہ جو آپ قلم آپ نے اگر دیکھے ہوں کتابت کے بھئی وہ جو کانے سے بنائے جاتے ہیں کانے یا بانس سے چھوٹے تو اس کو قصبتن کہتے ہیں اور اس کی بہت سی اقسام ہیں اس پودے کی بانس بھی اسی نسل کا ہے بانس بھی اسی کانے کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن دیکھو جسامت بانس کی بڑی ہے تو یہ ایک ہی نوع کے پودے ہیں تو مراد بانس ہے بھئی تر سالہ فیہا قصبتن ڈالا جائے گا اس میں بانس اور لگا دی جائے گی پانی کے پہنچنے کی جگہ پر کوئی علامت کے اتنا پانی ہے پھر نکالا جائے سوئے سے مثال کے طور پر دس ڈول مثلا دس نکال لئے پھر لٹایا جائے اس بانس کو یعنی دوبارہ ڈالا جائے فیون زارہ یہ آپ کی کتابوں میں تون زارہ ہے جی ہاں فا تون زارہ نہیں ہونا چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے فیون زارہ بھئی اور ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یون زارہ ہی ہے یا ہے یہاں پر فیون زارہ پھر دیکھا جائے کامین کامین تقاسہ کتنا وہ کم ہوا ہے دس ڈول میں نے ذکر کیا پچاس ڈول انہوں نے کیا کہا دس ڈول بس مثال ذکر کر رہے پھر دیکھا جائے گا کامین تقاسہ کہ وہ کتنا کم ہوا ہے فیون زارہ لکل قدر منہا عشر دلائن تو نکالا جائے گا ہر اس مقدار کے لئے کوئے میں سے دس ڈول جتنا کم ہوا ہے مثال کتنا کم ہوا تھا ایک فٹ کتنے ڈول مثال نکالے انہوں نے کتنے ذکر کیے دس ڈول تو ایک فٹ اور کوئے کتنا ہے تیز فٹ تو ہر فٹ کے لئے اتنی ہی مقدار دولوں کی نکال تے جائیں یہ بیان کریں کہ فیون زح لکل قدر منہا عشر دلائن پس نکالا جائے گا ہر اس مقدار کے لئے اس کوئے سے دس ڈول وَحَادَانِ عَنْ أَبِي يُوسف وَعَنْ اور یہ دونوں طریقے امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت کیے گئے ہیں ان کے نزدیک اس طرح کیا جائے گا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جو ہے نُزِحَ مِعَتَا دَلْوِن الٰى سَلَاسِ مِعَتِن کے دو سو ڈول سے لے کر تین سو ڈول تک نکال لئے جائیں گے بھئی امام محمد رحم اللہ یہ نہیں فرماتے سارا پانی نکالا جائے گا کتنے نکال لئے جائیں گے دو سو سے تین سو ڈول تک نکال لئے جائیں گے فَقَأَنَّهُ بَنَا قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ تو گویا کہ امام محمد رحم اللہ نے بنیاد رکھی اپنے قول کی اس چیز پر جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا اپنے شہر میں کس میں اپنے شہر میں جس چیز کا مشاہدہ کیا تھا اس پر اپنے قول کی بنیاد رکھی ان کے شہر میں وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھا اور دجلہ کے کنارے تو اس میں تقریباً کوئوں کے اندر دو تین سٹو ڈول پانی ہوتا تھا اور یہ اچھی خاصی مقدار ہے پانی کی بھئی کیونکہ دریا کے کنارے تھا بھئی یہ تو میں نے ویسے آپ کو کہا کہ تیس فٹ پانی گہرا ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی کوئوں کے اندر ہر جگہ اس طرح پانی نہیں ہوتا بعض علاقوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور بعض علاقوں میں تو اتنا کم پانی ہوتا ہے کہ کوئیں کے اندر بمشکل چند بالٹی پانی ہوتا ہے بلکہ اگر سندھ کے سہرائی علاقی کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر کوئیں جو وہ کھوڑتے ہیں انتہائی گہرے کوئیں ہوتے ہیں اور اس کے اندر بمشکل سارے دن کے اندر شاید دو تین یا چار بالٹیاں پانی آتا ہوگا بھئی اور وہ بھی کوئی چشمہ وغیرہ رہتا ہے اور کوئیں کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے کوئیں کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے چنانچہ وہ زیادہ پانی استعمال بھی نہیں کر سکتے اگر زیادہ پانی نکال لیا وہ چار پانچ بالٹی یہ جتنا تھا وہ تو پانی نکل آیا اب اس کوئیں کے اندر دوبارہ پانی آنے میں کئی گھنٹے لگیں گے بھئی کئی گھنٹے لگیں گے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو امام محمد رہواللہ چونکہ جس شہر میں تھے دریا کے کنارے تھا دریا دجلہ کے اور وہاں پانی کثیر ہوتا تھا تو دو سو سے لے کر تین سو ڈول تک پانی ہوتا تھا اور وہ پانی نکال لیتے تھے تو دو تین سو ڈول ہی سارا پانی ہوتا تھا تو اسی پر بنیاد رکھی اور کیا فرمایا کتنے ڈول نکال لو دو سو سے لے کر تین سو ڈول تک نکال لو دو سو وجوب کے طریقے پر اور تین سو استخباب کے طریقے پر تو دو سو سے لے کر تین سو ڈول نکال لیے جائیں تو پوہاں پاک ہو جائے گا بھئی اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کوئے کے اندر دو سو سے یا تین سو ڈول ہی ہوں بعض میں اس سے زیادہ بھی ہوگا لیکن امام محمد رہواللہ نے مشاہدے پر اپنے قول کے بنیاد رکھی اور کیا فرمایا دو سو سے تین سو ڈول نکال لیے جائیں اور امام ابو حنیفر حماللہ سے جامع صغیر کے اندر اس قسم کی محل میں وہ فرماتے ہیں یونزہو حتی یغلبہم الماؤو کہ نکالا جائے گا پانی یہاں تک کہ غالب آجائے ان لوگوں پر الماء پانی الماؤو غالب کے آجائے الماؤو یہ فائل ہے یغلبہم کا یہاں تک کہ پانی ان پر غالب آجائے یعنی پانی ان کو تھکا دے کیا مراد ہے پانی ان کو امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب نے کوئی خد نہیں بیان کی کہ دو سو سے تین سو ڈول تک بلکہ کیا فرماتے ہیں کہ پانی نکالتے رہو نکالتے رہو نکالتے رہو یہاں تک کہ پانی آپ کو خوب تھکا دے اور اور آپ اتنے تھک جائیں کہ اور نکالنے کی ہمت نہ رہے بھئی تھک جائیں پانی آپ پر غالب آجائے اتنی مقدار تو وہ فرماتے ہیں اس قسم کے مقام میں نکالا جائے گا پانی یہاں تک پانی ان پر غالب آجائے یعنی ان کو تھکا دے وَلَمْ يُقَدِّرِ الْغَلَبَةَ بِشَئِئِن اور امام صاحب نے اندازہ نہیں لگایا غلبے کا بشئئن کسی چیز کے ساتھ کما ہوا دعبوہو جیسے کہ ان کا معمول ہے جیسے کہ ان کا طریقہ ہے بھئی دعب ان کہتے ہیں معمول کو بھئی عادت کو جیسے کہ امام صاحب کی عادت ہے ان کا معمول ہے کہ وہ اس قسم کی معاقع میں مبتلا بھی کی رائے کے سپرد کر دیتے ہیں کوئی حد وغیرہ بیان نہیں فرماتے جیسے گزشتہ مسئلوں میں بھی بیان ہوا کہ کوئے کے اندر اگر مینگنیاں گر جائیں تو امام صاحب کیا فرماتے تھے کوئی حد نہیں بیان فرمائی بلکہ کہا تھا یہ مبتلا بھی کی رائے کے سپرد ہے اگر وہ ان کو کثیر سمجھتا ہے تو کثیر ہیں اگر قلیل سمجھتا ہے تو قلیل ہیں بھئی اور اسی طرح اور پیچھے کونسا مسئلہ گزرا تھا قلیل اور کثیر ماں کس کو کہیں گے امام صاحب نے کوئی حد بیان نہیں کی تھی بلکہ فرمایا تھا کہ مبتلا بھی کی رائے کے سپرد ہے اگر وہ کسی ماں کو قلیل سمجھتا ہے کہ اس میں نجاست کا اثر دوسری طرح پہنچ گیا ہوگا تو معلوم ہو اس کی نظر میں قلیل ہے اور اگر اس کے خیال میں نجاست کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچا تو پھر اس کے نزدیک معلوم ہوا یہ کیا ہے مائے کثیر ہے بھئی تو وہ مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے غلبے کا اندازہ کسی چیز کے ساتھ نہیں لگایا جیسے کہ ان کی عادت ہے وقیلا اور کہا گیا ہے یوخذ بقول رجلین لہما بصارتن فی امر المائی کہ لیا جائے گا بقول رجلین دو ایسے آدمیوں کا قول لہما بصارتن فی امر المائی جن کو بصارت ہو پانی کے معاملے میں یعنی جن کو پانی کے معاملات کا اندازہ ہو کیا ہو ہاں پانی کے معاملے کو وہ جو جاننے والے ہیں ان کے ایسے دو آدمیوں سے رائے لے لی جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی بھئی دیکھئے اب تک میں آپ کو بتلاتا آیا ہوں نکیرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا کیوں وجہ اس کی کیا کیونکہ نکیرہ آیا اس کے بعد فیل آیا اور فیل کس کو چاہے گا فائل یا نائی فائل اور فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بن جائے گا اور جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو گویا نکیرہ کے بعد نکیرہ آگیا اور نکیرہ کے بعد نکیرہ آیا تو وہ اس کے لئے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں موصوب صفت بنتے ہیں یہاں پر بھی دیکھئے بھئی بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنَ نکیرہ آیا اور اس کے بعد لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي أَمْرِ الْمَا تو یہ لَهُمَا بَصَارَةٌ میں لَهُمَا خَبَرِ مُقَدَّم اور بَصَارَةٌ مبتدہ مُقَدَّم مبتدہ اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ بن گیا اور جملہ کس کے حکم میں ہے نکیرہ کے حکم میں تو رجلین نکیرہ تھا اس کے بعد نکیرہ آیا تو یہاں پس میں کیا بنیں گے موصوب صفر تو ترجمہ کیسے کریں گے موصوب سے پہلے کیا لَس لیں گے ایسا یا ایسی کا لَس دیکھئے یہاں اس طرح پھر ترجمہ ہوگا کہ یُقَدُ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ اللَّهُمَا بَصَارَةٌ کی امرِ الْمَائِ کہ لیا جائے گا دو ایسے آدمیوں کے قول کو جن کو بصارت ہو پانی کے معاملے کی وَحَادَا أَشْبَهُ بِالْفِقْحِ صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ فقہ کے زیادہ مشابہ ہے کیونکہ شریعت بھی بہت سے مقامات پر دو عادل آدمیوں کے قول کا اعتبار کرتی ہے جیسے گواہی بھی کس کی معتبر ہے دو عادل آدمیوں کی گواہی بھئی اسی طرح بھئی اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے اور اس حالت میں تو شکار کرنا منع ہے لیکن اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس صورت میں اس پر جزا آئے گی اور اس جیسا ہی ایک جانور اس پر آئے گا تو اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ دو عادل آدمیوں سے کیا کیا جائے گا رائے لے لی جائے گی وہ قیمت وغیرہ اس کی لگائیں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو اس لیے یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہے بھئی تو فقہ جو ہے فقہ کس چیز کا نام ہے بھئی قرآن و حدیث سے قرآن حدیث وغیرہ دلائل شرعیہ سے اخکام جاننے کا نام کیا ہے فقہ ہے ان سے اخکام نکالنے اور جاننے کا نام فقہ ہے تو یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہے یعنی وہ معنی جو قرآن و حدیث وغیرہ سے معلوم ہوتے ہیں یہ قول اس کے زیادہ مشابہ ہے کیونکہ وہاں پر بھی بہت سے چیزوں کے اندر دو عادل آدمیوں کا اعتبار کیا گیا جیسے کہ اس قول کے اندر دو آدمیوں کا دو عادل آدمیوں کے قول کا اعتبار کیا جا رہا ہے چلیے بس بہت سے هذا هو المراق اللہ علم بحقیقہ دلو کلام